السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات آج ہم جماعت نوہم کے پہلے سبق حضرت عبد الرحمن بن آف اس کا متعلق کریں گے اسلام تاریخ میں پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی زندگیوں کے حالات ان کے کارناموں کو خاص اہمیت حاصل ہے آپ نے اپنی گزشتہ اور درسی کتابوں میں خلفائر عاشدین اور بعض اصحاب کے حالات زندگی پڑے ہیں اسلام کے لئے ان کی خربانیوں کے واقعیت سے بھی آپ واقف ہیں اصحاب اکرام رضی اللہ علیہ وسلم کے انسانی اخلاقی اور ایمانی جذبات اور ان کے الطاف و خلوص کی وجہ سے دس اصحاب رضی اللہ علیہ وسلم کو حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مبارک زندگی ہی میں جنتی ہونے کی خوش قبری سنا دی تھی زیل میں ایک ایسے ہی صحابی حضرت عبد الرحمن بن آف رضی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے سبق حاموض حالات پیش کیے جا رہے ہیں اسلام لانے سے پہلے اور اسلام لانے کے بعد ان کی زندگی میں کیا انقلابات آئے انہوں نے مشکل حالات کا مقابلہ کیسے کیا اور اخوات محبت اور اخیدت کی کیسی اندہم مثال پیش کی حضرت عبد الرحمن بن آف کی زندگی کا شخصی متعلق سماج اور اس کے افراد سے خلوص و یگانگت کی مثال بھی ہیں سواہ نگاری سواہ نگاری ہے سواہ عمری ایک بیانی صنف ہے زندگی کے واقعات کو تاریخ اور ترتیب کے ساتھ لکھنا سواہ نگاری ہے سواہ نگاری میں جس شخص کی زندگی کے حالات لکھنا مقصود ہو اس کے مزاج اور اس کی نفسیات اور اصل فطرت کو بھی سواہ نگار سمجھنے کی کوشش کرتا ہے سواہ کا موضوع کسی ایسی شخصیت کو بنا جاتا ہے جس نے عدبی سیاسی یا سماجی سطح پر کوئی بڑا کارنامہ انجام دیا ہو لیکن سواہ نگار سر شخصیت ہی کو موضوع نہیں بناتا بلکہ اس شخص کے اہد تحضیبی و سخافتی نیس سیاسی و سماجی صورتحال کا بھی تجزیہ کرتا ہے اردو کی اہم سواہ عمریوں میں یادگار غالب اور حیات جاوید حالی الفاروخ اور صیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم شبلی نومانی صیرت عائشہ رضی اللہ عنہ سید 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 سلیمان ندوی غالب نامہ شیخ محمد اکرام وغیرہ شامل ہیں آئیے کہ اس سبق کا مطالعہ شروع کرتے ہیں مطالعہ شروع کرنے سے پہلے آپ اپنی ٹیکس بوک یعنی کتاب بھی نکال لیجئے تو بہتر رہے گا کہ آپ اس سمجھنے میں آسانی ہو غلے کپڑے اور ضروریات زندگی کے مال و ازباب سے لدے ہوئے سات سو اوٹوں کا خافلہ مدینہ کی گلیوں سے گزر رہا تھا غلے کپڑے اور ضروریات زندگی سات سو اوٹ سات سو یہ صفت عددی ہے مدینہ کی گلیوں سے گزر رہا تھا خوشک سالی نے عوام کو افلاس اور بدحالی کی زندگی گزارنے پر مجبور کر دیا تھا مدینہ یہ شہر آپ کو معلوم ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخر آرام گاہ ہے اور یہ ہرمین شریفین میں سے ایک بہت اہم شہر ہے ان حالات میں بچے اس خافلے کو حسد بھری نظروں سے اور مدینہ کے بڑے اور نوجوان حیرت اور امید سے دیکھ رہے تھے کہ کاش اس میں ہمارا بھی کچھ حصہ نکل آئے خافلے کی آمد پر شور اتنا تھا کہ کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی خافلے کو دیکھنے کے لیے لوگ ایک دوسرے کو آوازیں دے رہے تھے اب دیکھیں یہ پرانے زمانے کے واقعہ ہے اور اس وقت عام طور پر آج سے تقریباً چودہ سو سال پہلے اسی خسم کے حالات ہوا کرتے تھے اور یہ تجارتی خافلوں میں سے ایک خافلہ تھا جس کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے اس شور کے متعلق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کسی سے دریافت کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ سے کہا گیا کہ مدینے میں آیا ہوا سات سو اوٹوں کا یہ خافلہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کا ہے اور اس خافلے کے اوٹ مال و ازباب سے لدے ہوئے ہیں یہ خبر سنتے ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرامانے لگی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں جو کچھ دیا ہے اس میں برکت دے یقیناً آخرت کا سواب بڑا ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ عبد الرحمن بن عوف سوسط رویس جنت میں داخل ہو رہے ہیں حضرت عائشہ کی یہ بات اس شخص نے حضرت عبد الرحمن بن عوف تک پہنچا دی تو انہوں نے اوٹوں پر سے سارا مال اتروایا اور مدینے کے لوگوں میں تخصیم کر دیا یہ وہی عبد الرحمن بن عوف ہے جنہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر مکہ سے مدینہ ہجرت کی تھی تب وہ مفلس اور تنگ دست تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے انسار اور مہاجرین کے درمیان رفاخت و خود کا رشتہ خائم کیا تو حضرت سعید رضی اللہ علیہ وسلم بن ربی انساری حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ علیہ وسلم کے بھائی بن گئے اب دیکھئے یہ انسار یعنی مدینہ کے رہنے والے جن لوگوں نے مہاجرین جو مکہ سے لوگ آئے تھے انہیں مہاجر کہا جاتا ہے یعنی ہجرت کرنے والے اور انسار وہ لوگ جو مدینہ کے تھے جنہوں نے مہاجرین کی مدد کی رفاخت اور اخوط کا رشتہ اخوط عقی سے بنا ہے یعنی کہ بھائی اور اسی طریقے سے حضرت سعید بن ربی انساری حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ علیہ وسلم کے بھائی بن گئے تھے مدینہ میں اس وقت حضرت سعید رضی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مالدار تھے انہوں نے اپنے دینی بھائی کو اپنی عادی جائدہ دینی چاہی مگر انہوں نے لینے سے انکار کر دیا اور کہا بھائی مجھے صرف وازار کا راستہ بتا دو یہ حضرت سعید رضی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو اپنا بھائی تسلیم کر لیا اور انہیں اپنی عادی جائدہ دینی چاہی تھی مگر دیکھیں یہ ایک بہت امدہ مثال ہے کہ اگر آپ کو کوئی بے کام کی کوئی دینے چاہے تو آپ اسے انکار کر سکتے ہیں اور اپنے دست بازو پر اللہ سبحانہ وتعالی پر بھروسہ کر سکتے ہیں تو یہاں پر حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا بھائی مجھے صرف بازار کا راستہ بتا دو اسلام قبول کرنے سے پہلے حضرت عبد الرحمن بن عوف کا نام عبد عمرو تھا مگر اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام بدل کر عبد الرحمن رکھ دیا وہ بنی زہرہ بن کلاب کے خاندان میں پاس سو ستتر عیسویوں میں پیدا ہوئے بچپن حصے نہایت وجیہ دراز خد مضبوط جسم والے اور پھرتے لے تھے اگر آپ سے پوچھا جائے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے خصوصیت بتائیے تو آپ یہاں پر لکھ سکتے ہیں کہ وہ نہایت وجیہ دراز خد مضبوط جسم والے اور پھرتے لے تھے وہ ان آٹھ صحابہ سے ہیں جنہوں نے قبول اسلام میں پہل کی تھی اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی وہ شراب نوشی سے متنفر اور بت پرستی سے بیزار تھے اب دیکھئے حضرت عبد الرحمن بن عوف اسلام قبول کرنے سے پہلے ہی پہلے سے ہی شراب نوشی سے نفرت کرتے تھے متنفر نفرت کرنے والے بت پرستی سے بیزار تھے یعنی وہ بت پرستی نہیں کیا کرتے تھے رسول اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے ان کے خلب و ذہن کو ایسی جلہ بخشی کہ ابتدائی دور ہی میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کا اسلام قبول کرنا تھا کہ مشرقین مکہ کے ظلم و ستم کا شکار ہوئے مگر صبر و تحمل کے ساتھ انہوں نے ساری تکلیفوں کو برداشت کیا حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حجرت کا حکم نافذ ہوا چنانچہ وہ دیگر مسلمان ساتھیوں کے ساتھ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے حبشہ کی طرف حجرت کی دیکھئے عموماً جو سب سے پہلے اسلام قبول کیا کرتے تو اکثر مشرقین مکہ ان پر ظلم و ستم ڈھایا کرتے اور مسلمانوں کو حکم تا کہ وہ صبر و تحمل سے اس کا مخابلہ کرے تکلیف برداشت کرے اور اسی کے بعد جب یہ تکلیف ناخابل برداشت ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ اب حجرت کرنے کا حکم آ گیا ہے تو حبشہ یعنی افریقہ یا آپ اسے جسے آپ مصر بھی کہہ سکتے ہیں وہاں پر آپ نے حجرت کی تھی پھر مشرقین مکہ کے قبول اسلام کی غلط خبر سن کر تمام مسلمان جب حبشہ سے مکہ لوٹ آئے تو ان پر دوبارہ ظلم و ستم ہونے لگا مشرقین مکہ نے ایک افواہ پھیلا دی تھی کہ وہاں پر سب لوگوں نے اسلام خبول کر لیا ہے تو جتنے صحابہ حبشہ کی طرف گئے تھے وہ واپس لوٹ آئے تھے لیکن ان پر دوبارہ ظلم ہونے لگا تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حضرت عبد الرحمان بن عوف نے مدینہ ہجرت کر لی مدینہ پہنچ کر انہوں نے تجارت کا پیشہ اختیار کیا شروع میں وہ بازار سے کچھ مال خریدتے اور اسے وہیں فروخت کر دیتے اور منافع کے پیسے میں سے کچھ پسنداز کرتے کچھ اپنی ذات پر خرچ کرتے دیکھیں یہ تجارت کا ایک طریقہ ہے کہ آپ مال خریدے اور اسے فروخت کرے اور منافع میں سے کچھ اپنی ذات پر خرچ کرے کچھ پسنداز کر لے تاکہ آپ اپنی تجارت کو فروخت دے سکے رفتہ رفتہ ان کی تجارت بڑھتی گئی اور ان کا شمار مدینہ کے بڑے تاجروں میں ہونے لگا دیکھیں اللہ بھی ایسے اپنے برگزیدہ بندوں کو تجارت میں برکت دیتا ہے جو حلال تجارت کرتے ہیں تجارت میں اپنی ترقی دیکھ کر حضرت عبد الرحمان بن عبق خود احران رہے تھے ان کی تجارت دنیا کے تمام عیوب سے پاک تھی یعنی عیوب عیب کی جمع حرام مال کا ایک ذرہ بھی اس ملکت تجار کے مال میں نہیں پایا جاتا تھا حرام کی ضد حلال ہوتی ہے اب دیکھیں یہاں پر میں نے اس سے پہلے بھی کہا کہ آپ کی تجارت حلال ہوا کرتی تھی اسی لئے اس میں بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے منافع بھی بخشا ہے یہی وجہ تھی کہ جب حضرت عبد الرحمان بن عبق نے پچاس ہزار دینار اللہ کی رامے تقسیم کرنے کی وسیعت کی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے خود مخیر اور مطمول ہونے کے باوجود حضرت عبد الرحمان بن عبق کے مال میں سے اپنا حصہ یہ کہتے ہوئے طلب کیا اس کا ایک لخمہ بھی باعث برکت وہ آفیت ہے دیکھیں ایک بہت بڑے صحابی اور خلفہ راشدین میں سے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جو خود مخیر مخیر یعنی بہت زیادہ خیر کے کام کرنے والے مطمول مطمول بہت زیادہ پیسے والے دولت مند تو یہاں پر حضرت عبد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عبد الرحمان بن عوف کے مال میں اپنا حصہ یہ کہتے ہوئے طلب کیا کہ عبد الرحمان کا مال حلال اور صاف ہے اس کا ایک لخمہ بھی باعث برکت وہ آفیت ہے باعث برکت وہ آفیت ہونا یہ بہت بڑی بات ہے دولت کی ایسی فراوانی اور صالح زندگی کے باوجود حضرت عبد الرحمان بن عوف پر ہمیشہ خدا کا خوف تاری رہتا اور ان کی زبان سے کبھی ایسے الفاظ بھی ادا ہو جاتے کہ مجھے خدشہ ہے کہ کہیں ہماری نیکیوں کا بدلہ میں دنیا ہی میں نہ دے دیا جائے اب دیکھئے اتنے مطمول دولت مند اور پیسے والے ہونے کے باوجود دولت کی فراوانی ہونے کے باوجود صالح زندگی گزارنے کے باوجود حضرت عبد الرحمان بن عوف ہمیشہ خدا کے خوف میں مبتلا رہتے ان کی زبان سے کبھی ایسے الفاظ نظر آ جاتے تھے ایسے الفاظ ادا ہو جاتے تھے جس میں وہ کہتے کہ مجھے خدشہ آئے کہ کہیں ہماری نیکیوں کا بدلہ ہمیں دنیا ہی میں نہ دے دیا جائے یاد رکھئے کہ انسان کی نیکیاں اس کی آخرت کو اگر آخرت بہتر کرنے میں کام آئے تو وہ نیکیاں اس کی سب سے بہترین نیکیاں ہیں ورنہ دنیاوی کام میں آنے والی نیکیاں تو دنیا میں ہی ختم ہو جانے والی ہے یہ پہلا حصہ تھا جو ہم نے اس سبق کا پڑا انشاءاللہ ہم دوسرے حصے کے ساتھ جلدی حاضر ہوں گے تب تک کہ ہمارے لئے دعا کیجئے اس ویڈیو کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ انہیں بھی پڑھنے میں آسانی ہو تب تک کے لئے خدا حافظ